اسلام علیکم خبردار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال فدین وزرات شو کے آغاز میں آپ کو لیے چلیں گے جلسہ گاہ جہاں شہباز شریف کتاب کرنے والے ہیں شروع کرا شروع کرا بھائی اپنے کام سے کام رکھو یہ ہاتھ چلاکی نہ کرو آپ اوہ چکا ہے میاں صاحب اسی کرو تقریب اسی اوہ بھائی یہ میاں صاحب نہیں ہے جنیف کہیں ہوں گے یار تو ایتھکی کرنڈیا تو ادھر مار رہے گا میاں صاحب میں اتھے بیٹھا ہوئے اوہ میاں صاحب بولے دے کرو حمضہ صاحب کیا حال ہے آپ کیا اللہ کا شکر ہے آفتاب صاحب لیکن عوام جو ہے اس کا دکھ اب مزید نہیں دیکھا جاتا اتنی مہنگائی ہو گئی ہے غریب آدمی کا جینہ دو بھر ہو گیا ہے پیٹرول دیکھئے اب اسے پیٹرول کی وجہ سے ابو جی بتائیں نہیں اس سے کتنی مہنگائی پھیلے گی مہنے بات کرنے دینا وہ بولنے لگیں آپ بولے چلے جا رہے ہیں اچھا میں لگتا ہے پائی رہا دادا ہی میں کیا بتاؤں جناب اب بتانے کچھ رہا ہی نہیں ہے مجھے آپ بتائیں مجھے اے پاکی تم بتاؤ مجھے مجھے بتاؤ آج یہاں پہ کیسے آئے ہو کیسے کیسے پہ آئے ہو میاں صاحب میری آپ سے ایک درخواست ہے سن لیں آپ کو ذرا سا بھی کوئی اشارہ ہو جائے کوئی آشرباد مل جائے تو اسیمبلی میں صاف نظر آ جاتا ہے جس طرح آپ اچھل کود رہے ہوتے ہیں کوئی ہیڈ کانسٹیبل بھی انہیں اشارہ دے دے نا کوئی ٹریفک وارڈن بھی انہیں اشارہ دے دے نا یہ چھلانگے لگانی شروع کر دیتے ہیں میاں صاحب آپ نے اسمبلی میں واقعی بڑی چھلانگے لگائی نہیں تو اور میں کیا کرتا مجھے بتاؤں میاں صاحب چھپاتے ہیں یہ چیزیں اگر آپ کو واقعی نصیب دشمنہ کوئی اشارہ آ ہی گیا ہے تو اسے حضم کریں میاں یہ نصیب دشمنہ کیسے اس کے ملوے آپ کے بعد پسند نہیں آئی مجھے ویسے اشارہ بازی تو پسند ہی نہیں سیاست میں اشارہ بازی بہت تھرڈ کلاس عرکت ہے لیکن یاد رکھئے اس طرح کے اشارے مرواتے زیادہ ہیں صاحب بتائیے آپ کو کس چیز کی تکلیف ہے میاں صاحب کو اشارہ آنے کی میاں صاحب کے چھلانگے مارنے کی یا میاں صاحب کے خوش ہونے کی میں آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں پہلے آپ اپنا تعرف تو کروائیں نا آپ کون ہیں افسوس کی بات ہے آپ انہیں نہیں جانتے نہیں میں نہیں جانتا میاں صاحب میں واقعی نہیں جانتا جناب پاکستان کی چوٹی کی یہ صافی ہے آپ کس چینل پہ ہوتی ہیں میں نے کبھی دیکھا نہیں آپ کو چینل وینل نہیں ہے یہ بلوگر ہیں بلوگر 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 اچھ اب آپ بلوگر کے پیچھے میاں صاحب آپ کا ایک ٹک ٹوک گروپ بھی ہونا چاہیے ہے جی بڑے افسوس کی بات ہے افتاد صاحب کیا بلوگر جو ہے وہ انسان نہیں ہوتا کیا اس کے سینے میں دل نہیں ہوتا اپنے دل پہ جو ہے وہ ہاتھ رکھ کے بتائیے ارے کیا غلطی کر لی انہوں نے اگر آپ سے سیدھا سوال کر لیا ہے کوئی غلطی نہیں کی میں بلوگر کی بڑی دیت کرتا ہوں میں خود بلوگر ہوں یہ کیا بات ہے سوال میں شاشتگی نہیں تھی آپ کو کیا تکلیف ہے اس سے یہ صحافیہ اسی سے اندازہ ہوتا ہے یہ کس کلیور کی بلوگر ہیں میاں صاحب آخر کیا وجہ ہے آپ کے ساتھ جو صحافی نیم صحافی خواتین ہے سنو دوس citoy czym جب میں غفیر یہاں بیٹھا ہے جب میں غفیر بیٹھا رہے گا کہیں نہیں جا ہم آپ کو نہیں سنیا ہے دیکھو دیکھو کو حوانا شیئر آیا شیئر آیا شیئر آیا شیئر آیا شیئر اس طرح کب کرتا ہے جو آپ کرتا ہے لو جی میاں صاحب دی ایٹم تو بعد شیف لیاندنے ناصر چجوٹی کہ قصبہ سار مراد اللہ نعرے مراد او بھائی ایک منٹ اگر چلے جائیں آپ اپنی ڈیوٹی سرج انجام دیں کیا کہا انہوں نے سرج انجام دیں السلام علیکم وآلہ وسلم سب کیسے ہیں آپ کی چاہر والیکم السلام مارانا کیا حال ہے ہماری طرح دھیان نہیں جا رہا آپ کا نہیں میرا دھیان آپ کی طرف جا رہا تھا میں ذرا بی بی کے ساتھ خام کا علج پڑا اچھا میں لگ رہا ہے آپ نے بیٹی سکول چھڑ رہا ہے یہ لیڈی کانسٹیبل ویسے کیوں ملا لیتے ہیں آپ بھائیس آپ جلسے میں خواتین موجود ہیں تو ڈیوٹی لگتی رہتی ہیں معاف کرنا میں بیٹا چھڑن آیا سی بلکہ نکا پرا چھڑن آیا سی کہنے ہورس زادے میں کچھ سمجھ نہیں دی جلسہ کے رہے والے شورتی تھی اپنے گالی شورتی بس کر جا بس کر جا گال کر لنے نا جا تاپا شروع ہے دانے گالی گال لکھائیں ارے امہ جی اور بابا جی ذرا حوصلہ رکھئے ابو جی جو ہے وہ اپنا خاص وقت نکال کے آئے ہیں افتاب صاحب یہ درد اوام کا میرے ابو جی کو کھیج کے یہاں لاتا ہے اچھا باق سنیں ابو جی ابو جی کیوں کر رہے ہیں تایا جی کو بھول گئے آپ بولو میاں صاحب میں نو لگ دا تو انہوں ادھا اشارہ ہویا ہاں جی کیوں میاں صاحب اشارہ صرف آپ کے لیے کیسے ہو سکتا یہ اشارہ تو مشرف نے بھی دیا تھا اس نے ہی کہا تھا کہ آپ کو سیف پیسج یہاں پہ ملے گا آپ کا بزنس سیکیور ہوگا پنجاب آپ کے حوالے کر دیا جائے گا لیکن اپنے بھائی کو چھوڑیں سیاست کا رخ چینج کریں پروگریسف کام کریں غداری پہ عمادہ کر رہا تھا نا جیسے اس نے پیٹری آرٹس کو کیا اچھا ان میں سے چند لیڈنگ پیٹری آرٹس اس وقت اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں یہ وہ تھے جو ایک زمانے میں بی بی کی آنکھ کے تارے ہوتے تھے جن کا میں ذکر کر رہا ہوں نا آپ یقین کریں وہ اس ڈپریشن میں فوت ہوئے ہیں کیونکہ ضمیر ہے لائک وائرس واہ واہ یہ سب سائیڈ بٹھ ایٹ نیبر ڈائیز دیکھیں یہ محبولات اپنے کلوز کریں ادھر اگر اجادت ہو کیا کریں کیا جی محبولات پتہ نہیں کیا محبولانک محبولانک وہ تو ایک پین ہوتا ہے آپ تو اس کو کلوز کریں میں نترتی کلی کرا دے میں نچا ساری رات انتظار کی گھڑییں ختم ہوئیں میں اب دعوت کلام دینے جا رہا ہوں اپنے پور جوش مشندے زمان ذکریہ مشندے کیا ہے مجھے نہیں سمجھائی یار اس ذکریہ کو پیچھے بے جو میاں صاحب آپ آئیں میں رینج کیتا ہے جل سیدہ میرے علاقے جل سیدہ موگیا تیرا ٹیم موگیا چل میاں صاحب پیچھو موگیا تیرا ٹیم موگتا ہے میں نے اینڈ تک رہنا ہے کیوں تو بھی اور کریٹ ہے ہوئے اس سے بھی بڑی جوب ہے میرے پاس حنیف چومپسکی صاحب آئے بے کوئی جلسہ چل لینے دے پلیز ایکی کیا ہے کہنا تو اسی تیرا سی تمیر تمیر بات سنو بات سنو جی کتنی کچھ اوٹ لگتی ہے بہت زیادہ لگتی ہے بہت زیادہ لگتی ہے ایک دفعہ ہوا بہت شک کریں لاز پڑ گئی ہے ہوگی ہوگی لاس پڑ گئی ہوگی لیکن آپ کو پڑھنی چاہیے آپ وقت ضائع کر رہے ہیں میں نے کیا کر دیا میں شریف لاتے ہیں میاں شباہ شریف شباہ شریف ابھی آپ کا ویٹ پونہ رہتا ہے بھلا لے یا ویٹ پونہ رہتا ہے اے دیس زندگی جو پونہ کٹ دے ہونا یہ واقعی ٹکے گا نہیں ہے پونہ رکھا دے اے سالہ پتا نہیں پارٹیاں کتاب آنے پڑے گا ابھی کنٹینیو چلنا ہے اس کی سائٹ بدل دیں گے سن ہو چکی ہے کیا کہنے ہور شہزادے پان لیں ہاں تیٹلی میں اب تشریف لانے کا موقع دیتا ہوں زمان ذکریہ ہاں شکریہ واہ واہ دیکھو دیکھو کون آیا شیرہ شیرہ میاں صاحب زمان ذکریہ وزیریہ آ لے تھا واقعی ہے دیکھو نا ہر باری انہوں بلا لیں دے کانسلر لیول کا وہ آدمی ہے صرف اس کو چار فیسے لگوائے ہوں اس نے موزز ممان اوہ ہوت ہو رہا ہے ساری یہ جلسے ہیں ادھر ہوتنس بھی ہوتی رہتی ہے ہوتنس ہوتنس اممہ جی تو انہوں کوئی تکلیف ہوئے میرا ٹیلی فون نمبر نوٹ کر لو توڑی پریشانی میری پریشانی ہے بابا جی پرہ دفع ہوئے انیاں یہ کیا ساں صاحب انہیں انہاں کیا انہاں انہاں نہیں انہاں نہیں کہا اسے ہور انہیں ٹیرہ کیا ہے آہ یوسی ٹھلٹی ایٹ میں دعوت ایک کلام دینے جا رہا ہوں آپ کے جانے پہچانے من پسند تشریف لاتے ہیں شنیل زہدی تاڑیاں مارو گئی ہو گیا دیکھو 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 تو نہ یا خیرہ یا خیرہ یا بابا جی اسی کے بادل جٹنے والے ہیں رسی آگئے ہیں اے بابا سانو ہو چکایا اشارہ میں تینوں ایسے خوشی گولی مار دینی ہو میاں صاحب ایسی اشارہ کلیر ہو چکا ہے پر جناب کہہ سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں یعنی کھل کے اشارہ نہیں ہوا آپ کو تو پتا ہے کھل کے اشارہ کہاں ہوتا ہے نہیں کیا وجہ کیا کھل کے اشارہ کیوں نہیں ہوتا دیکھیں جی یہ تو آپشنز ہوتی ہیں وہ ساری آپشنز اپنے پاس بھی رکھتے ہیں کون وہی جو اشارہ باز ہے اچھا بابی میں کو تو تصویر کھچا ہوننی آیا تانو پتہ میاں تا عاشق اگام میں بندہ ایک کیے گئے میاں محمد نواز شریف میاں محمد نواز شریف تو علاوہ اس باگچ بہار نہیں آسکتی بھائی وہ مرے میں بھی ہاں میں بھی ہاں پاکستان مکان ایک بند گئے آئے بندہ 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 بسن چور ہوتے تا ساد تھلے اے تھے نواز صحاب ایک نکڑے آئے بسے لاکھو ہوتے تا کرو اور تھلے اے لوگ کی چانت ہے پلاٹ پہلے اندینے اسی آئے زمین دے ہو اور تھلے پاج پاج کے وکھیاں تھک گئیاں او جدوں تکیاں تے کھو تی بوڑ تھلے مینے دیں نا رے وچنے ہی وجنے موے آئے اے مورا لا آو مورا لا آو مورا لاきے میں نو sash جتاؤ مینے دیں نار وچنے ہی وجنے اے اے زمین دیں یہ کرلیں یہ مورا لا کے میں یہ نوجتاؤ مینے دیں نار وچنے ہی وجنے دوبارہ رنگ س候 نہیں سجنے اس سیکومن کا سب سے برا لگنے والا کیاریکٹر یہ ہے جو آگے ناچتا رہتا ہے یہ پینگوین کا بچہ بہت شکریہ میرے باستہ تاریاں وہ کیا لکھ رہے ہیں بیٹھ گئے ہیں یہ لیکھ کوش نہیں رہا پاڑی کبوتر بنا رہے ہیں انہوں لکھنا آندا ہو بہتے لکھے نا انہوں نے انجی چیزیں جاد کیتی ہیں شیر تھا کبوتر بناتا جنہوں نے اکھتا زکرا اوہ یار مزار بھی لے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں داوتے کلام دینے جا رہا ہوں پنجاب کے خواب میں اللہ میاں شباز شریف دیکھو دیکھو کونہ شیر آیا شیر آیا 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 با با پیٹا تھوکنے درہ کم پھیکو مجھے یہ بتاؤ کہ نیازی کے راج میں خود شوک نہیں اس ہی بڑے خوچ ہیں یہ پوری دنیا میں ٹرینڈ ہے مہنگائی کا اور ڈالر سارے ایک ہزارہ پتہ جا کدھر ہے کہاں پہ سر افغانستان اور بڑی سوچی سمجھی پلاننگ کے دیت یہاں سے سائفن آؤٹ کیا جا رہا ہے یہ تو ایک سو تیہتر ہے نا کوئی بعید نہیں کہ دو سو اگلے دو مہینوں میں کروس کر جائے لیکن آفتاب صاحب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اگلے دو مہینوں میں نیازی کی حکومت ہی نہ رہے یہ آپ کو کس نے کہا ہے ان کا اشارہ بتا رہا ہوں کیوں جناب کوئی ایسا اشارہ بھی آیا ہے یہ کیا اشارہوں علی بات لے کے بیٹھ گئے ہیں کچھ تو ہے جو آپ نے اپنے ساتھیوں کو بتا رہے ہیں مولانا انہوں نے آپ کے یہ بتایا ہوا ہے اوہ مولانا نو میرے تو پہنے اشارہ ہوں دا کی پہ گل نہ کرنے ہو ہماری ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے کہ ہماری یہ سو کالڈ ڈیموکریسی یہ اشارہوں کی مرہونے منت رہتی اشارہ ہوا اس کا مطلب ہے یہ جا رہے ہیں وہ آ رہے ہیں تو جو سرکاری مال ہیں وہ پھر ایک سائٹ پہ ہو جاتے ہیں فائلیں دبانے لگ جاتے ہیں کہ نہیں بھی حکم عدولی بھی نہیں کرنی اور پوری تعمیل بھی نہیں کرنی کیونکہ آنے والے یہ نہ پوچھیں کہ یہ 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 کیوں کرتے رہے ہو یہ وجہ ہے کہ پچھلے دو سال سے آپ کے ہاں کام ہی نہیں ہو رہا سچ پوچھیں تو یہ سسٹم یہ نظام یہ معاشرہ صرف اشاروں پہ چل رہا ہے یہ جو آپ بڑھ بڑھ کے چلانگیں لگا رہے ہیں نا ہنڈرڈ پرسنٹ انہیں اشکل ہے اشارہ ہے اور آئسنگ آن دا کیک ہو گیا یہ جو تازہ ترین کرائسز ہے ڈی جی آئی ایس آئی والا جس میں بہت ساروں کی ناہلی بھی انوالڈ ہے بہت ساروں کا چھچورپنا بھی انوالڈ ہے یہ ہمیشہ اس طرح ہوتا ہے تو سر رومرز تو پوری دنیا میں ہوتی ہیں رومرز تو ہوتی ہے ہماری ٹریجڈی یہ نہیں ہے کہ رومرز منفیکچر ہوتی ہیں ہماری ٹریجڈی یہ ہے کہ رومر کے این مطابق عمل درامت شروع ہو جاتا ہے میاں صاحب اقتدار میں اول تو فوراں آتے نظر نہیں آتے آپ دیر سے آتے بھی بہت کم نظر آتے ہیں لیکن اگر آپ آ بھی گئے نصیب دشمنہ تو آپ کو آپ کرپشن نہیں کرنے دیں گے یہ یاد رکھئے بات یہ ہے کہ ثابت نہیں ہو رہی جناب ثابت کر لو اسی مان لانگے ایک دھیلے کی ایک دھیلے کی کرپشن ثابت ثابت نہیں ہو رہی دیکھیں آفتاب صاحب عوام کو وہ لیٹر چاہیے جو کھائیں بھی کھلائیں بھی آپ کی ایک خوبی ہے بہت بڑی آپ دیکھا آپ نے اے بھاگئی انہوں نے ساڑھیاں خوبیاں یاد آرہی ہیں جی بولی بولی میں سن لوں میں سن لوں ام آلیرز آپ کی خوبی ہے کہ آپ کھاتے تو ہیں نا کھلاتے بھی ہیں وہ نہ کھاتا ہے نہ کھلاتا ہے وہ نہ کھاتا ہے نہ کھانے دیتا ہے میاں صاحب واپس آجو ہور سن لو دیکھو میاں صاحب یہ گل تو ڈہاکی چاہے خلاف ہے تو تیرا پیلا آگرہ کچھ ہے کسے میاں صاحب تیسرا فکرہ ہوں نے سنانی نیف صاحب آپ نے اس کو اب بولنے نہیں دینا نہیں تیسرا فکرہ بول دو بول دو اچھا ایک سکنڈ اگر انہیں اگلی گل کی تھی میں تیروں نہیں چھٹا گا بس چھکے میاں صاحب دیکھو تیسرا فکرہ ہے کہ ایسی کھانے میاں کھوانے میاں ملکتے لانے میاں پیٹا ملکتے لانا لائے دے اتے کچھ لانا جنو ایس ایم تسری حکمران بنائے اپنے سیڑتے کبزن کیتا ہے وہ کی کر رہے ہیں کیا کیے کبزن کیتا ہے پتہ کہنا کہہ جا رہا ہے قابض مسلط یہ ہے درامہ ان کو پیٹا ہے درامہ ان کی پیٹا ہے ہو رہا ہے بابا یہ ہو رہا ہے آپ ہی نہیں بھی ہمدی میرے چین لاکھ پہندے نہیں واہ ایسہ تا بول بابا اوٹھیا مہرہا لاکھ پہندے میں فٹمکتے ہیں نہاں پالا کیے ترے بسلا کی ہے پانی پلاوی اے تو کچھا ہے پھل 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 آپ ہی تو ترچہ ہو پھل 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 ہو دھائی ہوئے میرا بندہ بابا کیا ہے بابا پانی پلاؤ ہی بھائی میرے کوئی حجا واقعہ بیکھا نہیں جاندہ جب میرے پندے کو کلتھی گئے میں چاہی ہوں گانا تھوڑے سا یار کیا اس کے کان میں قطرہ ڈال کے ہوش آئے گی پاگا سٹیچر پکڑو باہر سے یار یار مجھے خود ہی جانا پڑے گا دیکھیں یہ اس وقت صحافت کا دور ہے یہ جیالہ ہم پہ پڑ جائے گا آپ نے جیالے کو مار دیا ہے پلیز پلیز میرے سردات آجا پرشان نہیں ہونا، عمام نے تو جا کہتے ہیں انہیں کیا کرتے ہیں وان وان ٹو ٹو لے گئی ہونا کی کرنا ہی ہوتا بچارے دا یہ وان وان ٹو ٹو ہماری بنائی نہیں جی جی آپ کا نام میاں پرویز شریف ہے کونسپٹ ہمارے دور پر ثا یہ پرویززلائی کا کونسپٹ تھا اور اس ہی نے انٹرڈیوز کرنا باہر مان لیا گھسا کہتا ہوں وہ نہیں مان رہے نا وہی ٹھے خیر ہے ٹھے کر دا رہا ہے یہ میان کھیک رہا ہے یہی کا لکہ رہا ہے یہ مولتان موٹر بے یہ کس کا پرویجیکٹ ہے یہ میان صاحب کا ہے مولتان میان دے نہ رہے میان دے نہ رہے بچا نہیں دے بھائی تو اسی کیوں نہیں بول دے بس اب نہیں بولنے گے اس کی ہے کہ اتنے ببقوف نہیں ہے وہ جتنے تم سمجھ رہے ہو میان صاحب افطاف صاحب نے نا اینہ طالہ نارے باند کر آئی تو میں ایدر بیٹھا ہوں اچھا مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آرہی کہ پولیس نے اس کو بھرتی کیوں کیا ہے؟ کس کو؟ یہ ٹیرے کو مولانا صاحب مولانا صاحب بات سنیئے آپ ادھر آجائیے اللہ ادھر آجائیے میاں صاحب آجائے پھڑ لیا ہے پکڑا کس کو ہوئے تو؟ اسٹیج سیکنٹ ہی نہیں سی ہاں دی اسے چبل پھڑیا میں تمہیں کیا تکلیف اس نے دی؟ سار ساری دنیا ساتھ ہے میں انہوں تکریر ہی نکرائی اگر تم نے اسے مارا تو یہ بہی ہے اگر چھوڑ دیا تو وہ نہیں ہے اگر تم نے مارا تو یہ وہ ہے چھوڑ دیا تو وہ نہیں ہے اس گلد میں سمجھ نہیں آرہی ہے اگر تم نے مارا تو یہ وہ ہے اگر تم نے چھوڑ دیا تو یہ وہ نہیں ہے یہ زفر اقبال صاحب دا شیر تھا نہیں محکمہ تعلیم پنجاب کا چمتکار سات سو طلبانے پورے پورے مارکس حاصل کر کے گینیز بک کو بھی حیران کر ڈالا سات سو بچوں کے سر پورے نمبر ہے پورے گیارہ سو میں سے گیارہ سو ایمان اللہ اے سال تو میں ہمیں پڑھ لیندہ یہ عظیم سہولت تھی تو متعلقہ حکام پتہ کیا کہتے ہیں دیکھیں یہ جو کوورڈ نائنٹین ہے نا اس نے سارا کچھ تلپٹ کر کے رکھ دیا ہے کہتے ہیں کہ ہم نے ایک سہولت دے رکھی تھی کہ اگر کسی نے خالی شیٹ بھی دے دی ہے نا اس کو بھی ہم 33 مارکس دے کے پاس کریں گے یہ ببا ہے یہ ایک مسئبت ہے ایک بلات ہی تو بچے نہیں پڑھ سکے ہوں گے تیاری نہیں ہو سکی ہوگی چنانچہ پاس کر دیں سر یہ تو ایڈوکیشن سٹینڈرڈ گرا رہے ہیں بھئی کووڈ نائنٹین ہے کووڈ نائنٹین نے پوری دنیا کو ہٹ کیا ہے ایم نا جسٹیفائنگ دس سٹوپڈٹی یہ جو سات سو بندوں والا معاملہ ہوا ہے نا یہ تو ایک اپسرڈٹی ہے جی اس سے زیادہ مزاکہ خیز چیز اور ہو نہیں سکتی لیکن آپ حیران ہوں گے کہ وہ بھی ہوگی ہے ہوگی کیا جی ایک بچے کو گیارہ سو میں سے گیارہ سو پانچ مارکس ملے اور سر ایک سبجیک جس کے ٹوٹل مارکس ہی ففٹی ہیں اس بچے کو ففٹی ٹو ملے وہ ہی ملکے اکیمیلیٹ ہوکے نا وہ ایدھر کیوں ایک پالیسی تھی جی تیکھ یہ لکیر کا فکیر بندہ جب ہو جائے ایک پالیسی تھی کہ ہم نے فائیو مارکس ایکسٹرہ دینے ہی دینے یہ ہماری سواب دید ہے یعنی نقل کے لیے جو عقل کی ضرورت ہے یہ میری سواب دید تھی میری ڈسکریشن تھی ہر کوئی پھر اپنے تہیں بزدار نہیں سیریس ہو گیا تھا اختیارات استعمال کرتے کرتے بندہ کہتا ہے میری ڈسکریشن کیا ہے نواز شریف بھی اسی طرح ہی سنجیدہ وزیراعظم اس نے ایوالو کیا تھا پہلے تو اسے پتا تھا نا وہ جلانی صاحب سے پوچھا کرتا تھا سر حکم کریں کیا کرنا ہے جلانی صاحب نہ رہے تو پھر کسی اور سے پوچھ لیا کرتا تھا پھر ایک وقت آیا کہ نواز شریف بکیم انڈیپیننٹ پھر تجھ نے کہا جی آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا کرنا ہے اسی طرح یہ جو ممتہن ہے وہ بھی یک یک سیریس ہو گیا جی میری ڈسکریشن ہے میں نے استعمال کرنی پاور وہ ہے جو استعمال کی جائے سر نواز شریف کی طرح عمران بھی تو سیریس ہو گیا ہے ہاں جی وہ بھی سیریس ہو گیا سچ مچ انقلاب بھرپا کرنے چل پڑا ہے تمہیں پتا ہونا چاہیے کس ملک کی بات کر رہے ہو کہ میں اسے ڈسکریش نہیں کر رہا لیکن جب آپ نے ید لڑنا ہونا اور وہ بھی اپنے سے بہت بڑے کے ساتھ یہ جو تاغوتی قوتیں ہیں بہت تگڑی ہیں یہ ان کا مقابلہ ٹھیک ہے استقامت بہت ضروری ہے لیکن تھوڑی سی تیاری بھی کرو نا تمہاری کیا تیاری تھی اس ٹیم کے ساتھ ان بسائل کے ساتھ اور اس بیکنگ کے ساتھ وہ جو ہر لمحے متزلزل نظر آئی آج کل تو بہت ہی متزلزل ہے اس کے ساتھ تم ید لڑنے آگے ہو کرپشن کا افریت گرانے آگے ہو ایسے نہیں ہوتا بھائی سر میں یہ کہہ رہی تھی کہ جو سات سو سٹوڈنٹ جنہوں نے سب نے گیارہ سو نمبر لے لیے یہ جو ڈیزرونگ ہیں ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہے بہت ظلم ہوا ہے جو سب سے بڑی ٹریجڈی اس میں ہوئی ہے وہ یہ کہ جو لوگ پڑھاکو تھے جو مارکس لینے والے تھے وہ بچارے مر کے پاس ہو رہے ہیں اور جنہوں نے ساری عمر کبھی کتاب کی شکل نہیں دیکھی تھی وہ فول مارکس لے رہے ہیں اس میں میں کہتا ہوں کہ یہ جو کھیڑ سال ہے نا ہماری زندگیوں میں سے اس کو ڈیلیٹ کرنا پڑے گا لیکن یہ ڈیلیٹ ہوتے ہوتے دو دہائیاں لگ جائیں گی لیکن سر سینسیبیلی یوز کر رہے ہیں نا جو اس سال کا پی ایش ڈی کا ریزلٹ ہے اس میں سب فیل ہیں یہ بھی ایک بڑی دکھ کی بات ہے افسوس کی بات وہ یہ کہہ رہے ہیں جی ہم تو کری کچھ نہیں سکے جی نو ریسرچ نو لائبرریز نو نتھنگ پھر تو اس کا بھی بہرحال تعلق اسی کے ساتھ ہے ممبہ تارے رولے کا کووڈ نائنٹین ہے اگر کسی کا بھلا ہوا ہے تو وہ انوارمنٹ ہے انوارمنٹ سکھ کا سانس لے رہی ہے ابھی آج بھی نکل کے باہر دیکھیں بادل اب بھی خوشگوار لگتے ہیں خوبصورت لگتے ہیں پولوشن میں کمی آئی ہے نوائز پولوشن کم ہوئی تو سر اس طرح سے تو پھر یہ ایک ریسٹارٹ کا بٹن ہوا نا جی جی یہ ایک طرح کے ریسٹارٹ ہے یہ نیچر نے ایک دلچسپ طریقے سے ریسٹارٹ بھی کیا ہے آپ کو ویک اپ کال بھی دی ہے کہ دیکھو کدھر جا رہے ہو کیا کر رہے ہو تو سر میں بچیاں دی گل کر رہے ہیں انہیں پاس ہوئے نہیں ماں پہ تو خوش ہوئے انہیں ماں پہ وہ حیران ہوئے ہوں گے جیسے ہر سننے والا میمز دیکھیں کیسی کیسی بن رہی ہیں ایسی ایسی میمز دیکھیں رکشار ڈرائیور جو بچوں کو چھوڑنے جاتا تھا وہ بھی پاس ہوئے ہیں اور میں نا اس آمین بڑا کمزور تھا تو میرے نے گھر والا نے ٹویشن رکھوا دی وہ جو ماسٹر تھا نا سکول میں بھی وہ پڑھاتا تھا ٹویشن بھی وہ پڑھاتا تھا تو جب میں گھر جاتا تھا تو وہ اسے گھر کے کام کرواتا رہتا تھا تو کہتا تھا کونی پاس ہو جائیں گا تو تو جب ریزلٹ آیا تو میں فیل ہو گیا پاس نہیں گیا اچھا تھی گلت باتا دعا کرا دیا کرو اچھا مجھے ہسی اس کی بات پہ نہیں آتی ان کے لاسٹ بات میں جو یوں کہا رہا ہوتا نا کہ ہاں میں فیل ہو گیا یار بہت معصوم ہیں آپ گھر کے کون سے کام کرتے تھے آپ جا کے بھر میں میں ان کے برتن بھی دونے لگ جاتا تھا ہی ری فی فیل ہو گیا انہوں نے کار نوکر لا گیا اور بات چھو پتہ لگیا ساڑھا جان کے فیل ہویا جا بلس سی باتی نوز رات ہم لیتے ہیں بریک ہمارے ساتھ میں باتی نوز رات بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی صاحب کی ڈمین ہے کیا علشاء جی خیریت سے ہیں میں بلکل ٹھیک ٹاک ہاو آریو پچھلے دنوں آپ کی میں نے تصویریں دیکھی ہیں آپ کسی بڑے سارے لون میں بیٹھے غالباً اپنے ہی گھر میں دوپیر کے وقت کھانا وانا کھا رہے ہیں اور فیملی کے کچھ لوگ ساتھ ہیں بڑے اچھے لگ رہے تھے ملتانہ لگا رہا دی ہے جی جی ملتانہ اب تو پس کیا کریں آپ فارغ کی ہیں مجھے پتہ ہے آپ فارغ ہیں سماجی طور پر بھی اور سیاسی طور پر بھی یہی وجہ ہے کہ ہر روز ہمارے شوو میں بھاگے آتے ہیں ہر روز کہیں نہیں آندے یار آپ لوگ خود بلاتے ہیں میں نہیں بلاتا ہے شاہ صاحب مجھے پسند آپ بہت ہے لیکن آپ کو میں نہیں بلاتا کیونکہ یہ بے عدبی ہے سانو کال آن دی یہ تے فیاض ناندہ بندہ کوئی او کردہ ہے فیاض بچارہ تو جانے دو تو شریف آدمی بچارہ نہیں سانو بڑی روٹی روٹی کھوان دا جنہوں گے آئیے ہوئے ہوئے آنو گوش منایا سی انہیں اور فیاض ہمارے گروپ کے بہترین لوگوں میں سے ہے جی ایک لیز ہے مجھے بہت عزیز ہیں یہ لوگ جو پچھلے کئی سالوں سے آپ کی خدمت کر رہے ہیں مرشد نے چار پلیٹ نہ کھا دیا نہیں مانا اور حرام ہوتے موتھے تے وات ٹایا ہوئے کس کے؟ مون دے اور مرشد دے اور بات جو نینج کر کے تھا نا مٹھا بھی کھوانا ہوں دا میں نے کیسا مٹھا کلایا واہ بھاہ 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 سیریسلی اے گلاب جامن تو فائنل تھی موں میں رکھتے ملڈ ہوگئی وہ بھائی ملڈ ہوگئی پہلی بات ہے کہ ملڈ نہیں ہوتی ملٹ ملٹل ہوگئی اور دوسرا یہ کہ گلاب جامن ہوتی نہیں ہوتا ہے مٹھائیوں میں جینڈر کا خیال رکھنا چاہیے کبھی سنا برفی ہوتا ہے لڈو ہوتی ہے ہمرتی ہوتا ہے اللہ دی قسم اللہ دا حلوائی دی دو کانتے آگئے تس قسم کے میسوب آ جائیں گے سامنے میسوب کی وجہ تسمیہ بتا دیں پائیو انڈرڈ ایک تی شرط ہو نا سوال نہ دے لہوڈا جگہا ساڑھے جنڈیاں نو نہیں پتا جی بھئی آپ بتائیے نہیں مجھے نہیں میرے ذہن تو اس وقت سے دھڑوٹ کے بیٹھے ہیں نہیں مجھے اچھا کسے گال دی سمجھ نہیں آئی وہ میں تبقہ تخت پر کی کہتا ہوں نائنہ ہے کیا کہ میں نے یاد نہیں آیا مجھے سمجھ آگئی ہے کہ میرے ذہن میں کچھ اور تھا وہ بس بات کرتا ہے خدا تو انتاں گوں گیاں بھی بہتا ہے تو انشارہ بھی سمجھتے ہیں جیل ہے ہنسی چونکہ آپ جاننا نہیں چاہتے اس لیے ہم پروگرام شروع کرتے ہیں چھوڑے میسو یہ لوگ نکرا کر رہے ہیں ہم تو جاننا چاہتے ہیں انہوں میسو چھاڑ کے پوری دکان دسے گا چلو ڈیڑھ سو دنے ہیں دس سو یہ مٹھائی میسور نے متعارف کروائی تھی اور اسی نسبت سے اس کو میسور کہتے تھے ہاں بھی چار کلو میسور دے دو جب پنجاب میں آئی نا پنجاب میں بریوٹی کی طرف رجان زیادہ ہے وہ آخری رے اڑا دیتے ہیں پہلا علف آخر کا ریش ہے میسو سروں نے کہا میسو بھی کیا ہو میسو ٹھیک ہے میں اس فارسی میں کا جو وزن ہے وہ فارسی ہے جاب لاب راب کیاب اور میں ہے جو وہ فارسی میں نہیں ہے وہ پنجابی میں بندے نے وہ چاہنا کرنٹ پاوے نا ہوجی آواز آن دیا جاب پیک ہیٹ ہیپ اوٹ ہیٹ خدا دا فارس بندے نے کرنٹ پاوے ایک کو وعد آن دی آئی رکھ 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 اوٹ اچھا یہ صبح بندہ یہ تروں تو بے کھتا ہے صرف بے کھی ہوتے نہیں ہے اور جنہیں بے کھا ہونہاں بھی دور کھڑا کہہ رہاں بسا یہ اچھا جی سیاسی بات کر لیں اچھا یہ میرے والے سارے سوال ڈاکٹر صاحبہ کر سکتے ہیں میرے ساتھ کو پرابلم ہے پرابلم نہیں ہے یار وہ خموش بیٹھیں ہیں ان کی پارٹسپیشن مجھے چاہیے اچھا چلے آپ بتائیے کہ اگر پی ڈی ایم لانگ مارچ کا اعلان کرتی ہے تو کیا پیپلز پارٹی ساتھ دے گی یعنی کہ تو سی ساتھ دیس ہو پیپلز پارٹی لانگ مارچ میں تا جی پیپلز پارٹی ساتھی جماعت ہے اسٹوڈیو بیٹھے ہیں آفتاب اکبال تا جی تا جی کیار کوئی آسان سا سوال کرے سیدھی طرح کہیں کہ بھی ہم ساتھ نہیں دیں گے یا دیں گے یا سیدھی طرح کہیں کہ میں زرداری صاحب سے پوچھاتا ہوں آہ نہیں یہ بات نہیں ہے زرداری صاحب ان سے مشورہ کر کے سیاست کرتے ہیں ایسی بات نہیں ہے سر کیا وجہ کیا یہ کیوں نہیں بتانا چاہ رہے کیوں جناب میں بتا دوں کیا وجہ ہے یار خدا دا واسطہ ہی میں تنا کر چھپا اور صاحبہ یہ سوال آپ کو پلانٹٹ سوال ہے یہ بھے کس نے دیا مرشد تجھے تو بڑے دلیر آئی ہے اوہ یار ہے لیکن بہت مشکل سوال کر لیتا ہے سیدھی طرح کہیں کہ دو اشارے ہوئے ہیں شباز شریف کو ادھر سے اور آپ کو ادھر سے بھائی کمال ہے ہے تا کمال لیکن ہے کونے جی وہ جان لگا کہ نا یہ توڑے کو پانچ سو مانگ گا تو ان پتا لگ جائے کونے یہ غریب ہے انڈی دا بچہ اچھا تجھے پتے کہ لگ رہے کہ ملازم بیٹھے میں تیرے بھائی ہم نے ان کو ووٹ دیئے ہوئے ہیں یہ ملازم ہی ہے ہمارے بات ٹھیک ہے یہ بڑا جیالہ ہے پیپلز پارٹی کا یہاں پہ تو پی ٹی آئی کے نارے لگاتا ہے اس لیے کہ بہت سارے جیالے وہ بیچارے پی ٹی آئی میں آگئے اب پی ٹی آئی کے بعد انہیں سجائی نہیں دے رہا کہ کس میں جائے کیونکہ پی ٹی آئی سے بھی کافی حد تک مایوس ہو چکے ہیں اور اگر یہ اشارے بازیاں تھوڑی سی اور طول پکڑتی ہیں تو یہ معاملہ اور بڑک اٹھے گا اوہو ماحول تا سارا خراب کر رہتا ہے کسی گالتا رہا سی کسی اور پارٹی تے بننے ہیں اچھا ہی دا جواب دیوہ اس کا فیصلہ ہونا بھی باقی ہے یعنی ابھی تک اشارہ کلیرلی نہیں آیا کیا کرنا ہے چلیں چند دن تک پتہ چل جائے گا یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا اچھا بھائی جان یہ ہے رافی ایک سوال میں ابھی کرنا چاہتا بسم اللہ دس سوال کریں شاہ جی باکو کیا لگ دا ہے کہ اے جنہی ساری صورتحال ہے اے کس پاسے بھی دی پی کوئی نہ کوئی معاملہ ہے ضرور جس کی وجہ سے نا اس باسی کڑی میں اچانک اوبال آگیا ہے میں نہیں سمجھتا کہ ایشو صرف یہ ڈی جی آئی ایس آئی یہ تو ایسی کیٹلسٹ بنا نا کچھ نہ کچھ بہت دور بہت پہلے بہت تگڑا کہیں نہ کہیں کک ہو رہا ہے اور وہ کیا ہے فلحال اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا اچھا بہت اشاروں میں باتیں ہو رہی ہیں سر وہاں بھی اشاروں میں باتیں ہو رہی ہیں زیاست ہی اشاروں پہ چل رہی ہے اونلین پاکستان دیکھو یہ کیسا ملک ہے یار ہم پہلے سیگمنٹ میں بھی یہی باتیں کر رہے تھے اشارے اشارے میں پتہ نہیں کیا ہو رہا اوہ یار اوہ کیا اچھا گانا ہے میں نے پچھلے دنوں آپ کے شو میں سنا ہے ڈاکٹر عروبہ نے گایا ہے وہ ڈاکٹر صاحب نے انجی گایا سی اچھا جی میں نہیں گاتی وہ کاشا گاتی ہے سنگرز میں اس وقت تمہارے پاس صرف وہ کاشا بیٹھی ہے ہاں یا کیفی بیٹھی ہے لیس دو بول ترہا کون کو نہ آتا ہے جی میں پیش کرنا نہیں تم بکواس مت کھا دنگیلہ صاحب آپ نے کیوں کہا میں پیش کرو آپ سے کہا تھا انہوں نے ارکو بول دائیں نہیں پیاتے میں کہا شاہ آپ نے ٹھکا لیا ہوئے آپ خواہم کا لوس گیند بھینکتے ہیں تو ان جیسے چھکا مار دیتے ہیں انہوں نے کہہ رہا ہے انہوں نے کہہ رہا ہے اوٹ سالیہ تری باری آئی ہے اچھا بھی یہ ماسٹر پیس ہے اوپی نیئر کا بہت اچھا بہت اچھا اوپی نیئر پہ پخر ہم زیادہ پتہ کیوں کرتے ہیں لاہور کے ہیں نا وہ لڑی ہے گھر کا ہے مجھے تو اس کے گھر گھر کا پتہ ہے خیلے اندرون رہتے تھے بعد میں صدر کے پاس آگئے صدر آئے جہاں پہ میرے نانے نانی کا گھر آگا اچھا اکتہ ہر اہم بندے تھے کوہلے تھے نانے نانی کا گھر آج پھر آپ نے کوئی خاص بات تو نہ جواب دیا نہ سوال نہ کچھ بھی سیاست آپ کے بس کی بات نہیں لطیفہ لطیفہ سنائیں اور جائیں پلیز آپ اس کا کیا مطلب ہے سر اہی تکاردے نے آندے نے لطیفہ سنایا پان سال کا ڈے ہو گئے شاہ جی لطیفہ ہے تو سنائیں پلیز میں جس کام کے لئے شاہ جی جلدی شاہ جی میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں جلدی آپ نے کالے بک استاد شاگرد سے اس کے بعد کیا ہے جی یہاں تک تو ہو گیا جیسے ہم کسوٹی میں نہیں کرتے مرد زندہ ایشی آئی استاد شاگرد سے بیٹا یہ بتاؤ اس سے آگئی چلیں اچھا جی استاد شاگرد سے یا یہ فنییسٹ پارٹ ہے نہیں نہیں ہو جی آنے بیٹے آن جی یہ کیا ہے یہ چلتی بیٹی تھی تھیےٹر ہے یہ بیٹا تمہیں یہ روزانہ آٹھ گھنٹے سونا چاہے مرشو دیکھ میں مرشو دیکھ میں کونے لائٹ آن یا مرشو دیکھ میں چھو چیز ہوں دی جی دو ہی آئی ہے اوہ کہنا آسی آر سارا ریدم ٹوڑ گیا مجھے شورس آنا پڑا گا اوہ نہیں نہیں خدا ریدم ٹوڑ گیا یا اوہ بھائی جان بہت میں سائن آف کر رہے لگا مرشو دیکھ میں اوستاد شاگرد سے بیٹے یہ بتاؤ کہ تمہیں تو دوزانہ آٹھ گلتے سونا چاہے واہ 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 سمجھے آپ خواتین از رات آج کے شو یا بھائی بیٹے شاگرد 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 خدا راوستے ڈو مٹنے دے یا واہ اے تو پہلے پڑھ گھنے نہیں بستے یہ پرچاؤ شدہ اوہ وہ انپڑ ہے اس نے کیا پڑھنا بے چاہرے رہے نالا میں نے بھی ذلیل کراتا ہے خواتین از رات آج کے شو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ حافظنا سکتا موسیقی